خوجی ٹیوی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی چین اور امریکہ کی کشیدگی نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے امریکی میک میں دفاع نے پانچ سو بحری بیڑوں کو چین کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا مارک اسپر کے بیان نے تہلکہ مچا دیا امریکی صدارتی انتخابات کے باوجود ایسے اقدامات کیوں کے جا رہے ہیں اور ٹرمپ نے کیسے اپنی بیوکوفیوں کی وجہ سے چین کو دنیا کی سپر پاور بننے میں مدد فراہم کی آج ہم انہی موضوعات پر تفصیلی بات چیت کریں گے جبکہ ویڈیو میں آپ کو امریکہ انتخابات اور اس حوالے سے چین کی پلاننگ سے بھی آگا کیا جائے گا ناظرین گرامی چین اور امریکہ کے مابین جاری سرجنگ امریکی انتخابات کے دور میں بھی کم نہ ہو سکی دونوں جانب سے بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں ٹرمپ کا دور حکومت اسی حوالے سے خاصہ بدنام رہا آہرین کے مطابق ٹرمپ بس چند گھنٹوں کے صدر ہے جس کے بعد جو بائیڈن امریکی صدارتی کرسی پر براج مان ہوں گے امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے تمام تر دور حکومت میں چین کو بیشتر معاملات کا ذمہ دار ٹھہرائے اور انہی کے دور میں اقتصادی معاشی اور دفاعی میدانوں میں امریکہ اور چین آمنے سامنے آئے تاحال حالات معمول پر نہیں آسکے اور امریکی حکام کی جانب سے چائنہ سے جنگ کرنے کے لیے اقدامات جاری ہے روزشتہ روز کی ایک خبر کے مطابق امریکی میک میں دفاع نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے پانچ سو بحری بیڑے چین سے جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیئے ہیں امریکی سکرٹری برائی دفاع مارک ایسپر نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ امریکی بحریہ کو اپنے آنے والے عشروں میں چین پر سمندری برتری کو یقینی بنانے کے لیے اپنے دفاعی بیڑے میں پانچ سو سے زائد بحری جنگی جہازوں کی ضرورت ہوگی یہ نتیجہ ڈپٹی ڈیفنس سیکرٹری ڈیویڈ نورکویسٹ کی زیر قیادت نیول نیول فورس پر ہونے والی سٹیڈی سے اخص کیا گیا مارک ایسپر نے یہ انکشاف بھی کیا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی اپنی مسلح افواج کی جدیدکاری کو دوہزار پینتیس تک مکمل کرنے اور دوہزار انچاس تک عالمی سطح پر فوج کھڑی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور چین امریکی بحریہ کے ساتھ برابری حاصل کرنا شاہتا ہے ناظرین گرامی مارک ایسپر نے سینٹر برائی سٹریٹیجک ایڈ بجٹری اسیسمنٹ کے ایک اجلاس میں باور کروایا کہ امریکہ چین کے خلاف مضبوط بیٹل فورس تیار کر رہا ہے جو کہ دوہزار انچاس تک چین کو ہر لحاظ سے کابو کر لے گی بیٹل فورس میں پانچ سو سے زیادہ پائلٹ اور بغیر پائلٹ کے بحری جہازوں کی شمولیت کا اظہار کیا گیا ہے ایسپر کا خیال ہے کہ امریکہ دوہزار پینتیس سے پہلے تین سو پچپن روایتی جنگی بیڑے سمندر میں اتار دے گا امریکہ کے مطابق یہ وہی وقت ہوگا جب چین اپنی فوج کو مکمل جدید بنانے میں مصروف ہوگا امریکی میک میں دفاع کے آداد و شمار کے مطابق امریکہ کو چین سے مقابلہ کرنے کے لیے مزید ایک سو کے قریب حملہ آور آبدوزوں کی ضرورت ہے جنہیں آنے والے دس سالوں تک سمندر میں تائنات کر دیا جائے گا یوں امریکہ ساؤت چائنہ سی میں چین نامی خطرناک ڈریگن کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے اگر آپ گوھر کریں تو امریکی میک میں دفاع کی جانب سے کیے جانے والے انکشافات یہ بتلا رہے ہیں کہ اس وقت چین امریکہ سے دفاعی میدان میں بھی آگے ہیں خود امریکی مہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا جبکہ چند ماہ قبل امریکہ کے عالی فوجی عہدداروں نے ٹرمپ کو زمینی حقائق بتلاتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ وہ چین سے دفاعی میدان میں پنگا نہ لیں جس کے بعد ٹرمپ اور امریکی افواج میں تلخیبی دیکھی گئی تھی چند امریکی مہرین نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی حکومت آنے والے دنوں پر دنیا پر حکمرانی چاہتی ہے تو اسے مشرق وستہ پر اپنی گرفت مضبوط کرنی ہوگی یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اس جانب توجہ دیتے ہوئے سفارتی مشنز تیز تر کر دیئے ہیں معزیز دوستو ان سفارتی مشنز کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی وزر خارجہ مائیک پومپیو بھارت کے بعد سری لنکا، مالدیب اور ویتنام کا دورہ مکمل کر کے امریکہ واپس پہنچ چکے ہیں مائیک پومپیو ستائیس اکتوبر کو بھارت سے نکلتے ہی بھارت کی زبان میں سو ایشائی ممالک سے گفتگو کرنے لگے سری لنکا اور مالدیب میں مائیک پومپیو نے بہت سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی باتوں پر عمل کرو گے تو دنیا میں ہر جگہ امریکہ کی حمایت حاصل ہوگی ورنہ بربادی کو تمہارا مقدر بنا دیا جائے گا جبکہ مالدیب میں مائیک پومپیو نے اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان بھی کر دیا ہے جنوبی ایشیا کے دورے میں مائیک پومپیو نے نیپال اور سری لنکا کو دھونس تھمکی سے بھارت کی حمایت پر مجبور کرنے کی کوشش کی جس کے جواب میں چین کی جانب سے تنبی آئی کہ مائیک پومپیو اس طرح کی گفتگو نہ کریں چین نے امریکہ کی طرف سے سری لنکا کو دی جانے والی تھمکی کو گنڈا گردی قرار دیتے ہوئے کولمبو میں چینی سفارت خانے کی جانب سے یہ بیان جاری کیا کہ امریکی وزر خارجہ مائیک پومپیو کی تھمکیوں کا مقصد خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف کام کرنا ہے چین ریاستہ اے متحدہ امریکہ کی جانب سے سری لنکا کو دی جانے والی تھمکیوں کو چین سری لنکا تعلقات میں مداخلت سمجھتا ہے چین نے مائیک پومپیو کے سری لنکا کے دورے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا کو زبردستی بھارت کا حمایتی بنانے اور دھمکانے پر چین کو سخت تشویش ہے کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو کے ایک حصے کے طور پر سری لنکا میں انفرٹریکچر منصوبوں میں اربون ڈالر کی سرمایہ کاری کی جاری ہے جس کا مقصد ایشیا اور یورپ کو جوڑنا ہے لیکن اس سے امریکہ اور بھارت کو کیا خطرہ ہے یہ بات سمجھ سے بالتر ہے ناجنگرامی چینی قوم کہتی ہے کہ چین کے سری لنکا سے تعلقات دو ہزار سال پر محیط ہیں اور دونوں ممالک کو اپنی دوستی مضبوط کرنے کے لیے کسی تیسرے فریق کی ضرورت نہیں ہے جبکہ سری لنکا میں مارکسس سیاسی جماعت پیپلز لیبریشن فرنٹ کے ارکان نے ملکی معاملات میں امریکی مداخلت کے خلاف کولمبو میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا چین نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ سری لنکا کو دھونس تھمکی نہ دے پومپیو کا سری لنکا اور مالدیب کا دورہ چین کو چھوٹے ممالک میں معاشی ترقی کو روکنے کی سازش معلوم ہوتا ہے جس کے لیے امریکہ ان ممالک کو بہت بڑا قرض دینے پر بھی رازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے علاوہ تائیوان ہانگ کانگ سنگپور کوریا اور دیگر چین مخالف ریاستوں کو بھی امریکہ کی جانب سے کئی لالش دیے جارہے ہیں جس کا مقصد مشرق وستہ میں چینی اثر رسوخ کو کم کرنا ہے تہاں مبسرین کہتے ہیں کہ چین اور امریکہ کی جنگ میں ٹرمپ نے اپنی بے وکوفیوں سے چین کو بہت فائدہ پہنچایا ہے ٹرمپ نے شی جن پنگ کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات میں چین کو تجارت کرنے کے بہت سے مواقع فراہم کی ٹرمپ نے اپنی ٹرم کے شروع میں ہی ثابت کر دیا کہ وہ انٹی گلوبل ہیں اور ان کی نظر میں امریکہ سب سے پہلے ہونا چاہی ٹرمپ کے اس رویے نے شی جن پنگ کو یہ موقع فراہم کیا کہ کس طرح وہ اب دنیا کو یہ باور کروا سکتے ہیں کہ مستقبل میں چین دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اس نظریہ کی ترویج کی شروعات سویچر لینڈ میں ہونے والی عالمی مولیاتی کانفرنس سے ہوئی جس میں صدر ٹرمپ کی تقریر امریکی مفادات کے گرم کھوم رہی تھی لیکن شی کی تقریر ایک گلوبل لیڈر کے تمام تر لوازمات کو پورا کر رہی تھی اس کے بعد چین آئے روز اپنی معیشت میں جدت لاتا گیا اور دنیا کا انحصار چین پر بڑھتا گیا اور دوسری طرف صدر ٹرمپ ویزا پالیسیوں میں مسلسل تبدیلیاں کرتے رہے جس سے امریکہ کی معیشت کو برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا رہا نظریگرامی قاتل وبائی مرض کے پھیلاو کے بعد صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے چین کو گلوبل لیڈر بنانے میں کوئی قصر نہ چھونی وبا کے آغاز سے لے کر اب تک امریکی انتظامیہ کا رویہ دفائی جبکہ چین کا رویہ دنیا کے ساتھ ایک گلوبل لیڈر کی طرح کا ہے چین نے یورپ سے لے کر ایشیا تک ہر ملک کو امداد فراہم کی اور دنیا کو یہ باور کرنے میں کامیاب ہوا کہ آنے والے کچھ سالوں میں چین بہترین گلوبل لیڈر بن سکتا ہے اس دوران صدر ٹرمپ نے چین کے خلاف بیانات دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کا انحصار امریکہ سے ہٹ کر چین پر ہوتا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ صدر ٹرمپ کے دور میں ہوا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ دنیا کے طاقتور ملکوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بلاک تشکیل دینا چاہتے تھے جس سے چین کو دنیا میں تنہا کیا جا سکے لیکن اس معاملے میں بھی ٹرمپ انتظامیہ کو موں کی کھانا پڑی کیونکہ دنیا کی ساری مصنوعات کی ایک چوتھائی سے چین میں ہوتی ہے اور اتنی بڑی مارکیٹ کو کوئی ملک بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اور صدر ٹرمپ کے فسٹ امریکہ کے بیانیے نے امریکہ کی گلوبل لیڈر کی حیثیت کو کافی نقصان پہنچا ہے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کو یہ بات بہت دیر میں سمجھ آئے گی کہ اب وہ دنیا میں واحد سپر پاور نہیں رہا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اپنے ہی لوگوں کی رائے پر بہت توجہ سے ایک مرتبہ پھر غور کرے جنرل مارٹن ڈیمپسی نے دوہزار چودہ میں امریکی چیف آف سٹاف کے عہدے سے صبح دوشی سے دو سال قبل چین کے بارے میں کہا تھا کہ امریکہ کو بہت جلد چین سے جنگ کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا جس طرح سر جنگ کے دوران اسے سوویت یونین سے جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کی باتیں آج درست ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں جنرل ڈیمپسی نے یہ بات دوہزار بارہ میں اوباما انتظامیہ کی مشرقی ایشیا کو ترجیح دینے کی خارجہ پالیسی کے تناظر میں کہی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ فیل وقت امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ چین ہے اور دونوں ممالک کے درمیان دوہزار اٹھارہ کے وز سے ٹیرف وار یعنی تجارتی جنگ جاری ہے یہ بات روز روشن کی طرح ایاں ہے کہ پاکستان خطے میں چین سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل بن چکا ہے خطے میں دنیا کی بڑی اور چھوٹی طاقتوں کو اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہر صورت پاکستان کو اپنا اتحادی بنانا ہوگا اگر کسی ملک نے ایسا نہیں کیا تو اس کا حشر امریکہ اور سوویت یونین جیسا ہی ہوگا جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ ریپورٹس کے ساتھ تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے پان